پگلیک پلیسیز پہ برداشت تھوڑا سا رش ہو جائے ہماری کیفیت کیا ہوتا ہے تھوڑا سا کراؤں تھوڑا سا رش تھوڑی سی بھیل ہم کس قدر آپے سے باہر ہوتے ہیں کیسے عدمِ برداشت کے رویے ہمارے اندر ہوتے ہیں اللہ کے پیرے نبی کا حال میں سن لیجئے رش کا سفر ہے جہاد کا سفر ہے میدانِ جہاد کی راہے ہیں ہنیم کا موقع ہے تھکے ہوئے ہیں سفر لمبے ہیں رش زیادہ ہے تلواریں نیزے نہ جانے کیا کچھ اس سفر کے اندر درپیش ہے اور اس سفر کے دوران ایک آدمی نے موٹا سا جوتا پینا ہوا ہے ممکن ہے وہ جنگی جوتا ہو ممکن ہے وہ ایسا جوتا ہو اس پہ کہیں لوہا بھی لگا ہو پتہ نہیں کیسا تھا حدیث میں یہ الفاظ ہیں نا علم کسیفہ میں نے بڑا باری بر کم جوتا پینا ہوا تھا رش کے اندر پتہ نہیں چاہا اللہ کے پیرے نبی کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے آپ کو دھکا سے لگ جاتا ہے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ اظہار کر دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ او جاتنی بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ او جاتنی آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے بسم اللہ آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے ہاتھ کے اندر ایک کھوڑا ہے تکلیف کی شدت میں اس کے ساتھ تھوڑا اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں وہ صحابی کہتا ہے میرا اپنے بستر پر تو چلا گیا لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ وہ راک میں نے کیسی گزاری تھی آج اللہ کی نبی کو مجھ سے تکلیف پہنچیں رش کے اندر آپ کو دھکا پڑ گیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا سنندارمی کی حدیث امام البانی نے سلسلہ صحیح میں اس سے صحیح قرار دیا کہتا ہے بیٹو تلک اللیلہ وہ راک میں نے جیسے گزاری میں ہی جانتا ہوں کیسے گزاری صبح ہوئی ایک پیغام دینے والا اعلان کر رہا ہے وہ کون ہے جس کی کل اللہ کے پیرے نبی سے ٹکر ہو گئی تھی میں تو پہلے ہی پریشان تھا میں اور پریشان ہو گیا کہ اب خیر نہیں ہے اللہ کے نبی آپ کا مقام آپ کی شان اور مجھ سے یہ کتاہی رشت کی وجہ سے غفلت میں سرزد ہو گئی نہ جانے کیا وہی آئی کیا ہوگا کیا معاملہ ہوگا میں پریشان تو تھا ہی جب یہ اعلان ہوا میں اور پریشان ہو گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے کہا کل مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی اور شدت تکلیف میں رشت کے اندر پیچھے ہٹاتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک گوڑا تھا وہ میں نے تجھے زیادہ لگا دیا تجھے کہیں زیادہ نہ لگیا ہو اس وجہ سے میں تمہیں اسی بکریاں توفے میں دینا چاہتا ہوں پرداشت حوصلہ روزے کا ایک بنیادی سبق ہے آئے یہ سیکھ لیں سیکھ لیں یہ سبق اگر بیس سال سے نہیں سیکھا تو اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث درہ غوش سے سنیں اس حدیث میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُصُوا بِأَحَدِكُمْ جس دن تمہارا روزہ ہو فَلَا يَرْفُسْ بے مدابات نہ کرنا وَلَا يَسْخَرْ کسی سے نہ علجنا فَإِن شَابَّهُ أَحَدٌ اگر پہلے کوئی علج لے اور گالیاں بک دے او قاتلہو یا پہلے کوئی ہاتھ اٹھا دے فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِ اِنِّي سَائِ تم کہہ دینا میرا تو روزہ ہے میرا تو روزہ ہے اس سے واضح کوئی حدیث ہے جس سے ہم یہ اندازہ کریں کہ روزہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے روزہ کیا تربیت کر رہا ہے روزہ ہمارے اندر کیا اخلاق پیدا کرنا چاہ رہا ہے کاش اس رامزان کے اندر کچھ تو میرے ایسے نوازی ہوں جو اس برداشت اور حوصلے کو سیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا رویہ کر لیں انشاءاللہ آپ معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا اور اس کا صلح یہی ہوگا یہ تو ایسا کردار پیدا کرتا ہے کہ آدم کے دن یہ روزہ دارت جا رہا ہوگا اور اس کے موں سے کسطوری کی طرح خوشبو مہت رہی گئی اس کا کردار مہتا تھا نا اس کا اخلاق مہتا تھا اب اس کے موں سے مہت آئے گی اس کے موں سے خوشبو آئے گی میدانِ محشر میں بکھرتی ہوگی یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اللہ اس سے کہیں گے تو نے اتنے حوصلے کیے تو نے اتنا برداشت کیا آج تیرے روزے کا سواب کوئی نہیں دے سکتا اس کا سواب تمہیں خود ہی دے سکتا اور یہ جنت کے دروازے پہ داخل ہوگا تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما سبرتم فنیم اکبت دا تم نے بہت سبر کیا ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اب جنتوں میں سبر کا انجام ملنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک حوصلہ یہ برداشت اور یہ صرف